سینٹ کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے انتخابات کے لیے انصافی پہنچ گئے متحدہ بہدرباد والوں کے پاس مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنمہ عارف علوی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں سینٹ چیئرمن اور وائس چیئرمن بلوچستان اور فاٹہ سے آئے انہوں نے صحافی کے سوال پر پہلے تو ایمکیم کو کراچی بے امنی کا ذمہ دار ٹھہرایا بعد میں عمران اسماعیل کے لکمہ دیتے ہی پلٹ گئے اس موقع پر ایمکیم ڈپٹی کنوینئیر کورن نوید جمیل نے کہا کہ ایمکیم نے تحریک انصاف کو چیئرمن کے لیے فاروق نصیم کا نام پیش کیا ہے فاروق نصیم بھائی کے نام پر بھی غور کیا جائے اور آپ تمام دوست سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ٹیم ورک ہے ہماری رابطہ کمیٹی ہے اور ہم تمام فیصلے کی بنیاد پر کرتے ہیں کورن نوید کا کہنا تھا کہ کراچی میں بھی بلوچستان اور فاٹک کی طرح محرومیاں ہیں جبکہ دونوں رہنماؤں نے سینٹ انتخابات میں پیسے کی ریل پیل کی بھی شدید مضمت کی اور اس عمل کو جمہوریت کے لیے نقصان دے قرار دیا